موسیقی موسیقی لیکن میرے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں کیوں مجھے دیکھ کے میں تاثر ہو جائے موسیقی مجھے کچھ ایسا سوچتا بھی نہیں موسیقی میری زندگی کا مقصد حریص کا بہتری مستقبل ہے موسیقی موسیقی کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی کہ میں ہятر آباد میں ہوں موسیقی مجھے کیا پتا تھا آپ مجھے پتا دیتی تو میں نام بتاتی ہاں تو تو ننی بچھی ہے نا بال کی کھال کھیچنے لگی وہ کہاں گئی تھی کیوں گئی تھی کس کے ساتھ گئی تھی رہنا کیا ضروری تھا اگر ضروری نہ ہوتا تو میں جاتی کیا چار پیسے کیا کما کے دے رہتی ہیں سمجھتی ہیں ماں پہ احسان کر دیا ہے آپ کو پتر میں آپ کی معاملات میں نہیں بولتی بس کر دیں ایک نمبر کی میسنی ہے تو تو بھی کم نہیں ہے اپنی پڑھائی اور کمائی کا روپ تو تو بھی چھارتی ہے مجھ پہ نوکری تو میں بھی کرتی ہوں میں نے تو کبھی نہیں احسان جتایا تم لوگوں پہ کب بوجھ ڈالا میں نے آپ پر اپنی پڑھائی اور حارس کی پڑھائی کا خرچہ تو میں خود اٹھاتی ہوں ہاں ہاں تم تو فیدہ ہوتے ہی کمانے چلی گئی تھی نے نا بھول گئی وہ وقت جب تمہارا باپ پڑھا تھا تو تم دینوں چھوٹے تھے حارس تو میری گود میں تھا تم میں نے تم دینوں کے لیے محنت مزدوری کیا کہلے اور تم لوگوں کو پال پوچ کے بڑھا کیا امیم میں جانتی آپ ٹھیک کہہ دیں گے میں نے اپنی زندگی اپنی جوانی برباد کر دی پر بھی تم لوگوں کو احساس نہیں ہے امیم میں جانتی امیم یا اللہ کیسی نا فرمان اولاتی ہے تمہیں مجھے نالا ہے ان کے پیچھے میں نے اپنی زندگی خراب کر دی اللہ تو مجھے اٹھا لے تم کیوں نہیں آئے بے زلی لگا ہے وہ بس آج کچن کے کام میں بہت مصروف رہی تھگ گئی ہے اس لیے میں لے آئی ابھی میں ایاز سے شہباز کی شادی کا ذکر کر رہی تھی وہ تم نے بتایا تھا نا کہ وہ ساجدہ کی بھانجی جی ماں جی میں نے انہیں آج ہی کال کی تھی سڑکی کی منگنی ہو گئی چلو کوئی بات نہیں لڑکیاں بہت ہیں تم ایسا کرو کل میرے ساتھ ڈینر پہ چلو یوں تو آفیشل ڈینر لیکن وہاں پہ فیملیز بھی ہوں گی کیا پتا وہاں کوئی لڑکی نکلا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے عبدہ تم ضرور چلی جانا آئیاز کے ساتھ اس کام میں دیر نہیں ہونا چاہیے جی جی اللہ کرے کہ وہی کوئی لڑکی مل جائے مل جائے گی بھئی جو اس کی قسمت میں ہوگی ضرور مل جائے گی یہ ایسی بھی کیا بے سبری ہے بے سبری کی بات نہیں ہے بیٹا اس کی شادی کی عمر ہے کب تک وہ خانہ بدوشوں کی طرح پرے گا اور پھر اس کے کندھوں پہ کاروبار کا کتنا بوجھ پڑتا جا رہا ہے چی یہ تو ہے کس کی شادی ہو رہی ہے بھائی شہباز کی ارے واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے بھی کوئی لڑکی پسند کر لیتے ہیں ایک ساتھ دونوں بھائیوں کی شادی کر دیں گے نہیں 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 میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی دونوں گا بہت اچھی بات ہے بھائی لیکن زرا اس سے پہلے دفتری معاملات تو سمالنا شروع کرو اچھا یہ کیا شادی کی شرط ہے نہیں بیٹا احیاس کا یہ مطلب ہے کہ تم بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھانا سیکھ لو شادی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے دادو میں کب ذمہ داریوں سے بھاگا ہوں وہ تو آپی لوگ مجھے زیادہ کام کرنے کو منا کرتے ہیں کیوں بابا موسیقی 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 موسیقی